گزشتہ رات ہونے والی بارش اور یالہ باری نے موسم خوشکوار کر دیا بارش کے باعث فضائی آلودگی میں بھی بہتری آ گئی لاہور آلودگی کے اعتباس سے تیسرے نمبر پر آ گیا شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 72 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ فیز 8 ڈی ایچے 82 سید مراتب علی روڈ پر شرح 72 ریکارڈ کی گئی جوہر ٹاؤن سرسٹھ مال روڈ پر آلودگی کی شرح 52 ریکارڈ کی گئی یو ایس کانسلیٹ میں فضائی آلودگی کی شرح 40 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے آپ کو بتا رہی ہیں گزشتہ رات ہونے والی بارش اور یالہ باری نے موسم خوشکوار کر دیا ہے موسم کے موجودہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں فاطمہ خان سے جی فاطمہ اپڈیٹ کیجئے گا موسم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سرد موسم کی آمد کا جو ہے وہ پیغام ہے جو ہے سردی ہے اس نے آہستہ آہستہ جو ہے شہر میں اپنے قدم جمانا جو ہے شروع کر دی ہیں کہ گرمی کا جو زور ہے وہ کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے اور جو تھنڈی ہمائیں جو ہے شہر میں چل رہی ہیں اس سے ناصف جو ہے سبزے کو چارچان لگ گئے ہیں بلکہ جو شہری ہیں وہ بھی کافی خوشیان محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آئندہ جو ہفتہ ہے اور جو روان ہفتہ ہے اس میں گرد چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی اور سرد موسم جو ہے وہ بھی مکمل طور پر آ سکتا ہے اس لئے جو شہری ہیں وہ تیاری پکڑ لیں اپنے گرم ملدوسات نکالیں جی ٹھیک ہے فاطمہ بہت شکریہ آپ کا شہر میں متعدد وفاقی اور سبائی محکمی اور ادارے بجلی کے بلوں کی مد میں عرب روپے کی نادہ ہندہ نکلے ہیں جبکہ واسا آٹھ عرب روپے کے واجبات کے ساتھ ڈیفالٹر لسٹ میں سرے فہرز نکلا آپ کو بتا رہی ہیں شہر میں متعدد وفاقی اور سبائی محکمی اور ادارے بجلی کے بلوں کی مد میں عرب روپے کی نادہ ہندہ نکلے ہیں جبکہ واسا آٹھ عرب روپے کے واجبات کے ساتھ ڈیفالٹر لسٹ میں سرے فیرز نکلے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شاہید سپرا سے جی شاہید سپرا اپڈیٹ کیجئے گا شہر میں متعدد سرکاری میک میں اور ادارے بجلی کے بیلوں کی ماد میں لاہور الیکٹر سپرائے کمپنی کے اربوں روپے کے نادہ ہندہ نکلے ہیں جس پر کمپنی کی جانت سے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ریکاوری کو ممکن بنایا جائے ان میں نہ صرف پنجاب حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹ شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کی جانب کروڑوں روپے کے واجبات واجب الادا ہیں لیکن ان کی ادائیگی نہیں کی جاری اگر ڈیٹیلز کی بات کی جائے تو صرف پر اس جو آ رہا ہے وہ واسہ ہے آٹھ ارب روپے کے واجبات واجب الادا ہیں جو کہ ادائیگی کرنی ہے لیکن لیسکو کی اس کے ریکاوری نہیں کی جاری دوسری جانب ٹی ایم ایس کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب چار ارب روپے کے واجبات بجلی کے بیلوں کی بات میں واجب الادا ہیں اور میکمہ آب پاشی کے زیمیں چھ سٹھ کروڑ روپے کے واجبات واجب الادا ہیں اور کمپنی کی اگر دستویزات کی بات کی جائے تو اس کے مطابق میکمہ ریلویز کی جانب چھپن کروڑ رنگ روڈ آتھولٹی کے زیمیں ترپن کروڑ جبکہ زلائی انتظامی کے زیمیں باون کروڑ پی کے واجبات واجب الادا ہیں جو ان کی جانب سے ادائیگی نہیں کی گئی اسی طرح اگر میکمہ صحت دسٹرک گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اچھتیس کروڑ پی کی نادہ ہندہ ہے جبکہ لاہور ڈیویلمنٹ آتھولٹی اکتیس کروڑ اور میو ہسپیٹل کے زیمیں انیس کروڑ اور سروسیز ہسپیٹل کے زیمیں سترہ کروڑ پی کے واجبات واجب الادا ہیں لیسکو زلائی کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ تمام سرکاری میکمہ اور اداروں کے سربراہان کو متدد بار نٹسیز بھی سرف کیے گئے ہیں اور ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بیلوں کی ادائیگی نہیں کی جاری جس پر اب لیسکو چیف شاہد حیدر کی جانب سے ادائیگی جاری کی گئی ہیں کہ سختی سے تمام جو سرکاری اور وفاقی حکومت کے میکمہ اور ادارے جن کی جانب عرب روپے کے واجب الادا ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ریکووری کو ممکن بنایا جا سکے جی ٹھیک ہے شاہد سپرا بہت شکریہ آپ کا مہنگائی کے حوالے سے بات کر جائے تو مہنگائی کا توفاں تھپنے کا نام نہیں لے رہا ہر شہر کے قیمت بڑھتی ہی جا رہی ہے کم آمدن اور سفید پوشت طبقے کے لیے گزارہ کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے گوشت، سبزی، چینی، آٹا سمیت پھلوں کی قیمتیں بھی سامان کو چھو رہی ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اسوا فاطمہ سے جی اسوا آگاہ کے جگہ جی بلکل بڑتی مہنگائی جو ہے وہ شہریوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے دیگر ہے شہر زندگی کی طرح پھلوں کی ریٹس بھی جو ہیں وہ روز بھروز اسمان چھو رہے ہیں اگر ہم آج کی ریٹ لسٹ کی بات کریں تو جو سیب کی سرکاری قیمت ہے وہ ایک سو نوے روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے لیکن کم از کم جو ہے وہ دو سو تیس روپے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم کیلے کی سرکاری نرخ کی بات کریں تو وہ ایک سو پچیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں کم از کم ایک سو اسی روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں ایک سو پچاس روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم انگور کی سرکاری نرخ کی بات کریں تو وہ ایک سو پین سٹھ روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں کم از کم جو ہے وہ دو سو روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے ہر پھل کی قیمت میں ہی کم از کم جو ہے پچاس روپے اضافہ کر کے فروخت کیا جاتا ہے اور مہنگائی سرکاری قیمت جو ہے اس میں بھی روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے میں ایسا شہری موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کا ان کی زندگی پر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے جی مجھے بتائیے گا جی مہنگائی کا تثر یہ پڑھ رہا ہے کہ فروٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ریڈی لسٹ بھی دیکھ لیا ہے کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں عام آدم اس کو پرچیز نہیں کر سکتا جس کی وجہ رہے گی گریب آدم ان کی ترخواہی پچیس تیسرز آ رہا ہے وہ فروٹ بچوں کا کھلائے کہ ان کو آٹھا چینی گھیلے کر دے کہ سکول کی فیصد آ کرے کہ مکار کا کرایہ آدھا کرے اس لئے محفظ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو جلدی جلدی سستہ کیا جائے اور قیمتیں ان کی مراسب کی جائیں اگر دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ اس کا ریڈ زیادہ ہے اس کا ریڈ زیادہ وہ کہتا ہے یہ ہم کیا کریں ہم کو تو جو ہمیں ملتا ہے ہم تو بیس تیسر پر اوپر رہ کر ہی اس کو بھیتے ہیں ہمارے بچوں کا پیٹ ہم نہیں پالنا ہوتا اگر بیس تیسر پر ہم زیادہ لے لیں تو ہم کدھر جائیں اس لئے اپیل کرتے ہیں بلکل شہریوں کی حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ریٹ کنٹرول کیے جائیں جو ہیں وہ یہاں پر آ کر سرویز کریں تاکہ جو اس طرح کی ضرورتیں زندگی کی اشیاں ہیں وہ کم از کم اپنے بچوں کو مہیا کر سکیں اس کے علاوہ بھی جتنی بھی دیگر انتظامیاں ہیں اس کو یہاں پر 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 آنا چاہیے اور مہنگائی کا جو ہے جی ٹھیک ہے اسفہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں نگران وزیرالہ محسن اکوی سے وفاق وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملی کی ملاقات ہوئی ربی اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملی کی محسن نکپی کو پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ پیداوار پر مبارک بات پیش کی گئی مزید کن اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جانتے ہیں دورے نیاب سے جی دورے نیاب اگاہ کیجئے گا مزید کن اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ربی اور خریف کی فصلوں کی پیدا بار پڑھانے کے اقدامات پر کیا گیا ہے مزید کن اقدامات پر تبادلہ خیال کی پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ پیدا بار پر مبارک بات پاکنسی ڈاکٹر کنسر عبداللہ ملک نے دیجرا ہیڈکوارٹر پنجاب کبینہ کے جراس کے انعطاعت کو بھی اقسام کو بھی سراہا ہے گندوم اور دیگر جراس کے نرس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے گندوم کا نرس یقصہ رکھنے کے تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا ہے کپاس کے نرس میں اس تحقام کے حالے سے ضروری دلماسی بھی باتشی کی گئی ہے کریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی معاملہ سے کپاس کے نرس میں اس تحقام لانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے مزید آرہ نکار کے کارٹن کے اچھے پیداوار کے بعد کاشکاروں کو ان کی محنت کا پورا محافظہ بلگانے کے لیے نرس میں اس تحقام ضروری ہے انہوں نے کہا وفاقی کومر ٹی سی ٹی کے ذریعے کپاس خرید کر نرس کے تحقام میں اپنا بربوط قردار ادا کرے گی موسیٰ نکار نے کہا کہ کارٹن کے اچھے پیداوار کو خوش آئید ہے ویلیو ایڈیٹ پروڈکٹ سے کیم کی ضروری مبالا حاضر کیا جا سکے گا مفاقی وزید کا کہنا تھا کہ راوی اور دیگر ذریعوں میں نہروں میں سیوری جالنے سے آبی یاد محولیات کو حقرار لاحق ہو سکتا ہے اور آبی محولیات کو بچاؤ کے لیے سیوری نہروں اور دریعوں میں جو سیوری کا پانی ہے ڈالے پر مکمل فابندی اب ناغذی کی شہر میں ایک قائم اتوار بزار شہریوں کو خاطر خوار ریلیف راہم کرنے سے کاثر ہے گلشن راوی اتوار بزار کے باہر تحال تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا تجاوزات کے باعث ٹریفیکی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا تجاوزات کے باعث خریداروں کی بازار تک رسائی مشکل ہو چکی ہے مزید شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جانتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام آگاہ کلیے گا شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف علاقوں کے اندر قائم جو اتوار بزار ہیں وہ کوئی خاطر خواہ جو ریلیف ہے وہ فراہم کرنے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں اس وقت میں جو گلشن راوی اتوار بزار ہے اس کے باہر موجود ہوں اس اتوار بزار کے گرد و نوہ کے اندر جو تجاوزات کے درینہ مسائل ہے ان کا جو ہے وہ تاحال خاتمہ نہیں کیا جا سکا جو شہری ہیں جو خریدار ہیں ان کی آمد و رف میں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے پوری سڑک کے اوپر جو ہے وہ تجاوزات کی برمار لگ جاتی ہے ظل انتظامیہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اور ٹرافک پولس ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے جو ٹرافک کی روانی ہے اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے لوگوں نے غلط پارکنگ کی ہوتی ہے جگہ جگہ جو ہے وہ ریڈیاں لگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آمد و رف میں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے دوسری جانب گزشتہ رات ہو جانے والی تیز بارش کے باعث جو ہے وہ جو اتوار بزار ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ خاطر خوائل تظامات دیکھنے میں نہیں آرہے یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ گندگی کے دیر لگے ہوئے ہیں دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے بیوپاری اور خریدار دونوں ہی جو ہے وہ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں جو آنے والے شہری ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ تجاوزات کا جو ہے وہ مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے تاکہ بہ آسانی جو ہے وہ جو اتوار بزار ہے اس تک رسائی کی جا سکے اور دوسری جانب جو اندر جو انتظامات ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جائے سبزیوں کے مایار کو جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جائے تاکہ وہ بہ آسانی اچھی خریداری جو وہ کر سکے بسام بہت شکریہ آپ کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس خدمت مرکز لیبرٹی مارکٹ کا دورہ ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فائنانس ریاض نظیر گارہ سمیت سینر پولیس افسران ہمرا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور سید علی ناصریز بھی موقع پر موجود تھے سیٹیو لاہور مستنصر فیروس موقع پر موجود تھے جبکہ ای آئی جی ایڈمن امارہ اتھر سمیت دگر افسران بھی موقع پر موجود تھے ای ایس پی سعیدہ شہر بانو نے سینر افسران کو خدمت مرکز کی اپریڈیشن پر بریفنگ دی آئی جی پنجاب کا مختلف کاؤنٹرز کا دورہ کیا اور شہریوں سے سروسز کے مایار بارے دریافت کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گلشن راوی میں پختون فلاحی تنظیم کے گورننگ بارڈی کا اجلاس ہوا ڈی آئی جی اپریشنز علی ناصریز بھی نے خصوصے شرکت کی گلشن راوی میں پختون فلاحی تنظیم کے گورننگ بارڈی کا اجلاس ہوا ڈی آئی جی اپریشنز علی ناصریز بھی نے خصوصے شرکت کی اجلاس میں صدر پختون فلاحی تنظیم پنجاب حاجی نادر خان چیئرمن سید کا یومزادہ وائس جیرمن حاجی باغی جان، سفتر خان، اقبال خان، عبدالوکیل خان، مولانا نعمت اللہ، حاجی جلال بادشاہ خان، حاجی حسین سمیت، معززین علاقہ اور پختون آمدین شریک ہوئے ڈی آئی جی اپریشنز علی ناس سیریزی سے 31 اکتوبر کی غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کی ڈیڈ لائن بارے بات کی ڈی آئی جی اپریشنز نے تنظیم کے عہدداروں کو کہا کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی قانونی پوزیشن مازیہ کر لیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کے بارے معلومات ہوں تو متعلقہ پولیس کو فوری اطلاع کریں تاکہ قانونی کاروائی کی جا سکے جی آپ کو بتا رہے ہیں گلشن راوی میں پختون فلاحی تنظیم کی گورننگ بارڈی کا اجلاس ہوا ڈی آئی جی اپریشنز علی ناصر عزوی نے خصوصی شرکت کی جبکہ اجلاس میں سید پختون فلاحی تنظیم حاجی نادر علی خان بھی موجود تھے جبکہ عبدالوکیل خان اور مولانا نعمتاللہ حاجی جلال باچہ خان حاجی حسین سمیت معززین علاقہ اور پختون عمائدین شریک ہوئے پاکستان ریلوی نے ٹلینوں کے اوقات کار تبدیل کر دیا ہیں لاہور سمیت مغبر میں ٹلینوں کا نیا اوقات کار کا اطلاع کر دیا گیا ہے پاکستان ایکسپریس کو خیرپور ریلوی سٹیشن پر نیا سٹاپ کیا گیا جبکہ کئی ٹلینوں کے آرزی سٹاپ کو مستقل کیا گیا ہے مزید کیا تبدیلی کی گئی ہے جانتے ہیں سعید احمد صحیح سے جی سعیدہ کافیر جگہ ٹلینوں کے اوقات کار ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں اب موسم سرما کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کا اطلاع ہے وہ آج سے لاہور سمیت ملک بر میں چلنے والے یہ جو ٹرینے ہیں اس کے اوپر ہے وہ کر دیا گیا ہے اور زرائی کا یہ کہنا ہے کہ نئی ٹائم ٹیبل کے مطابق کچھ ٹرینوں کے کچھ نئے سٹاپ دی گئے ہیں جبکہ کچھ ٹرینوں کے اوقات کار ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں ٹائم ٹیبل کے مطابق پاکستان ایکسپریس کو جو ہے وہ خیرپور ریلوی سٹیشن پر نیا سٹاپ ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ ٹرینوں کے جو آرزی سٹاپ کو ہے مستقل کیا گیا ہے ان میں علامہ اکرمال ایکسپریس کا لہدرہ ریلوی سٹیشن پر اور کراکرم کا جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ ریلوی سٹیشن پر سٹاپ ہے وہ مستقل ہے وہ کرنے کی دائیات ہیں وہ کی گئی ہیں جبکہ کچھ ٹرینوں کے دورانیاں ہے سٹاپ کا وہ بڑھا دیا گیا ہے ان میں گرین لائن پاک بزنس کا روڑی ریلوی سٹیشن پر جبکہ موسا پاک ایکسپریس کا اور خانوال جو سٹیشن پر اوپر جو سٹاپ پر بڑھایا گیا ہے تھل ایکسپریس کا کندیاں میں جبکہ دویگر ترینوں کا بھی اس طرح سٹاپ ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے جبکہ تیز گام علامہ اکبال ایکسپریس کراچی ایکسپریس بلد ایکسپریس پاکستان ایکسپریس اہمان بابا راوی ایکسپریس تھل کوہاک اور نارو واب سنجر کی روانگی کو کھاتکار ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں اور ترینوں کا جو اطلاق ہے وہ آج سے کر دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ پندرہ اپرل تک جائی رہے گا زرائی کا یہ کہنا ہے کہ متعدد ٹرینیں ایسی ہیں جن کے عارضی سٹاپ تھے ان کو مسکل کیا گیا ہے جبکہ چند ٹرینوں کو نئے سٹاپ ہیں وہ دیے گئے ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے امیدوار پی پی ایک سو اٹھاون چودری محمد نواز کے جانب سے میٹنگ ہوئی میٹنگ کا اینکا چودری محمد نواز کے دیرے بیدیاں روڈ لودڑ پر کیا گیا جبکہ میٹنگ میں نواز شریف کی آمد اور جلسہ مینارے پاکستان کی تیاریاں بارے مشابرت بھی کی گئی اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہے جانتے ہیں حافظ دلاور سے جی دلاور اپڈیٹ کیجئے گا مسلم لنگ نون کی جانب سے اکیس اکتوبر کو مینارے پاکستان کے جلسے کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی حوالے سے رہنما مسلم لنگ نون چودری محمد نواز کی جانب سے آج میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا ہے اور ساتھ جو اہل علاقہ ہیں ان کے لیے ناشتے کا بھی انتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ تیاریاں کیسی ہیں جلسے کے حوالے سے جی مجھے بتائیے گا کہ جلسے کے حوالے سے میٹنگ کیسی رہی ہے اور تیاریاں کیسی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے اپنے ڈیرہ لیڈر پر جو جلسہ کیا ہے یہ پورے حلقہ پی پی ایک سو ٹھونجہ کا جلسہ جلسہ نہیں ہے یہ ایک بڑی میٹنگ ہے جو جلسے میں تبدیل ہوئی ہے ہم نے پورے حلقے سے بلکہ اینے کے حلقے سے میاں چماشی کے حلقے سے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے اور اکی اکتوبر کے حوالے سے جو ہمارے قید میاں نوازشی صاحب اس ملک کے روئرہان اور اس ملک کے مسیحہ اور اس قوم کے مسیحہ جو اکی اکتوبر کو تشریف لارہا ہے منارہ پاکستان اس حوالے سے ہم نے زبردست ریلی لے کے جانا ہے اس پورے علاقے سے انشاءاللہ بہت بڑا دائک ریلی کی صورت میں ایک سلاب کی صورت میں ہم نکلیں گے انشاءاللہ یہ سارا حلقہ نکلے گا ہمارے سب دوست اس وقت ہمارے رابطے میں ہیں اور ہم پوری کوشک کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس دن پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا اس لیرے پر ہمارا جلسہ ہوا میاں شباشی مارے قید موتر میاں شباشی تشریف لائے اور ہمیں تین بجے ٹائم دیا گیا جلسے گا آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی تین بجے دوپار یا ہڑے تین جلسہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کی محبت اس حلقے کی محبت اور تاون سے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ادھر حجومی حجوم تھا سڑکوں پر کسی جگہ اور پہر اکھڑے کو جگہ نہیں تھی یہ محبت تھی یہ محبت کا ثبوت تھا میاں اپنا میاں اشباشی کے ساتھ اور میاں انواز شیف کے ساتھ اور وہ محبت کا اظہار کیا لوگوں نے اور ہم سے محبت کا جو اظہار کیا کہ علاقے کے اندر ہم رات دن چھالہ سال سے میں چھتیس سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہنورت کر رہا ہوں میں ایک نظریاتی کا شہر میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث آؤڈور کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر ہوگی جبکہ مختلف کی ٹورنیمنٹس کے میچز ملتوی ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز شہر میں بارش سے متاثر ہونے والی کھیلوں کی سرگرمیاں سے اگاہ کیجئے گا ساید ہیں شا فیصل کرکٹ گراؤن پر اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف شا فیصل کرکٹ گراؤن پر بلکہ شہر کی جو دیگر گراؤنڈ ہیں وہاں بھی ایسی ہی صورتیال ہے جو عشتہ رات بارش ہوئی ہے اس کے بعد تمام طرح جو کھیلوں کی آج آؤڈور سرگرمی ہیں وہ تمام کی تمام موتر ہو چکی ہیں گراؤنڈز میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہے اکثر گراؤنڈز میں یہاں اگر ہم شاہ فیصل گراؤنڈ کی بات کرنا تو یہاں بھی کافی جگہوں پر پانی کھڑا ہوا نظر آرہا ایسی طرح اس کے ساتھ ساتھ نیو اتفاق ریکٹ گراؤنڈ ہے وہاں بھی اس کے علاوہ مولڈ ڈاؤنڈ کی دو تمام گراؤنڈز ہیں اور دیگر جو گراؤنڈز ہیں وہاں بھی ایسی صورتی ہے جتنے بھی آوڈ ڈور میچز تھے آج وہ سارے کے سارے پوسٹ پون کر دیئے گئے ہیں ملتوی کر دیئے گئے ہیں اگر بات کی جائے جو میچز ملتوی ہوئے ہیں ان میں جی ایم سوپر لیگ کے دو میچز تھے جو کہ پنجابی نیو کیمپس گراؤنڈ پر شیڈول تھے وہ ملتوی ہوئے ہیں اسی طرح کارپیٹ ٹی ٹوئنٹی کرگر لیگ جو ہے اس کے تمام میچز جو ہیں وہ بھی ملتوی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستی کرکٹ سیریز کے جو میچز یہاں پہ سنڈے کرکٹ لیگ کے جو میچز ہوتے ہیں وہ بھی ملتوی کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو ٹورنمنٹ شیئر میں جاری ہیں جن میں انڈر سکسٹین ٹورنمنٹ جاری ہیں اس کے میچز جو ہیں وہ ملتوی کر دیئے گئے ہیں آرگنائزز کے مطابق اگر مزید بارش نہ ہوئی تھی ہے میچز جو ہیں اگلے چار سے پانچ روز میں دوبارہ سے ری شروع کیے جائیں گے حافظ شہباز بہت شکریہ آپ کا